تمہیں اندازہ بھی ہے کہ بیٹا کیسے جوان ہوتا ہے؟ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانیں ناظرین چالیس پچاس ہزار کی نوکری کے لیے کوئی اپنی جان دیتا ہے؟ کوئی سینے پر گولیاں کھاتا ہے؟ اور کوئی سینہ تان کر ملک کے لیے قوم کے لیے جامع شادت نوش کرتا ہے؟ جی ہاں ہمارے پاکستانیں نیڈرف ہو جی ان ماں کے لال جن ماں نے اپنے بچوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ملک و قوم کے لیے قلبان ہو جائیں جو سرحدوں پر ہماری حفاظت پر معمول ہیں مگر ناظرین ابھی جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یقین سچی ہیں اور وہ سچ پر حق پر مبنی ہیں حافظ نوما جن کا تعلق ڈالفن پولیس سے تھا جامع شادت نوش کر چکے ہیں نماز جنازہ بھی ادا کر دیا گیا ہے آئی دی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب جنہوں نے باپ کا کردار ادا کیا میں ان کو اس وقت سیلوٹ پیش کرتا ہوں بلکہ یہ سیلوٹ پوری قوم کا ہے پوری قوم اس وقت ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے اس قدر بہترین انسان اور انہوں نے اپنے ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کر کے باپ کا کردار ادا کیا اور حافظ نمان جو کہ جامع شادت نوش کر چکے ناظرین ان کی ایک ویڈیو ہے چونکہ حقائق سے آپ واقف ہیں کہ یہ پولیس مقابلے میں کس طرح سے ان کو گولیا لگی ان کے ایک دوست تھے ان کو بھی گولیا لگی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی مگر حافظ نمان علی جو کہ جامع شادت نوش کر چکے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب ان کے آیادت کے لیے ان کے پاس تشریف لائی تھے اور بہت ساری باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ بھئی اور جیسے تم ٹھیک ہوگے تم اپنی واپس ڈیوٹی پر آوگے اور ڈیوٹی کو سنبھال ہوگے ان کو معلوم نہیں کہ بیٹا کیسے جوان ہوتا ہے انہوں نے فقط گولیاں ماری مار دھاڑ کیا اور فرار ہو گئے ہر بدماش کی عمر پینتیس سے چالیس سال ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ تاریخ اٹھائیے ان کی موت کتے سے بتر ہوتی ہے یہ کتے کی موت مرتے ہیں اور ظاہرہ کے اطرات کے مطابق جنہیں یزیدیوں نے حافظ نمان اور ان کے دوست پر فائر کیے ان میں سے ایک مر بھی چکا ہے پولیس بطا لے چکی ہے مگر کیا وہ بیٹا آئے گا بیٹے نوکریاں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ماں کے لات بڑھا سکیں ورنہ چالیس پچاس ہزار کی نوکری کے لیے کن اپنی جان خربان کرتا ہے چونکہ بیٹے ماں سے محبت کرتے ہیں مگر آپ کو معلوم نہیں کہ بیٹا کیسے جوان ہوتا ہے آپ نے گولی ماری اور بھاگ گئے ایک ویڈیو ہے جو ظاہر ہے کہ ان کی امی جو ہیں وہ ان کے عیادت کے لیے اسپطال پہنچی ہیں اور ان کو کھانا کھرا رہی ہیں اور شہید نمان کھانا کھا بھی رہا ہے ماں کرنا جو چال گزری ہوگی اس زمان پر کچھ بھی کہنے سے کھاسے ہو کچھ بھی کہنے سے کھاسے ہو اور آخر پر ایک مرتبہ سے پھر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے باپ کا کردار ادا کیا اور نہ صرف ان کی عیادت کے لیے پہنچے بلکہ شہید کے گھر والوں کے لیے انہوں نے کچھ اعلانات بھی کیے ہیں اللہ ہماری قوم کے دشمنوں کو خارت کرے اور ایسے اناثر جو ہیں ان کو فنہ کرے اور تباہ و برباد کرے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلی جیگہ بٹن کو پریس کرنا ہر دنہ بولے گا تاکہ آپ پانی آنے والی لیٹر سٹرپلیٹ سے محضور ہو سکیں اجازت دیجئے اللہ حمد ناثر موسیقا 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 موسیقا